بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر شفیق احمد آج ہم جانوروں میں منرلز کی جو اہمیتیں وہ ڈسکس کرتے ہیں جانوروں میں منرلز کی کیا اہمیتیں اور ان کی کمی سے جانوروں میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جانوروں میں منرلز یا نمکیات جو ہیں وہ جسمانی کاموں کے لیے لازمی اور جانوروں کی بنیادی ضرورت ہیں جانور کی آکٹیمل گروہت کے لیے اس کی ریپروڈکشن اور پروڈکشن کے لیے منرلز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے ہاں فارمرز منرلز کو بطول علاج استعمال کرتا ہے وجہ صرف آگاہی کا نہ ہونا ہے لہٰذا منرلز کی سپلیمنڈیشن جانوروں کی روزانہ کی قراب بہت ضروری ہے سب سے پہلے کیلشم کے بارے میں نسکس کرتے ہیں کیلشم جانور کے جسمیں سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے دودھ میں تقریباً اس کے مقدار سفر اشاریہ بارہ فیصد ہے اور دانتوں میں نوے فیصد پایا جاتا ہے کیلشم کی کمی سے بڑھوتری میں کمی ہڈیوں کی کمزوری اور دودھ میں کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ سوتہ کا بخار جیسے امراض بھی لاکھ ہو جاتے ہیں لہذا کیلشم جو ہے جانور کے جسم کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے فاسفورس فاسفورس دودھ میں صفر اشاریہ صفر نو فیصد پایا جاتا ہے اور ہڈیوں میں ہسی فیصد پایا جاتا ہے اس کی کمی سے ہڈیوں کا ٹیڑھا پن بڑھوتری میں کمی واقع ہو جاتی ہے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے نظام تولید کے وسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کمی سے پیشاب میں خون کا ہونا پائیکہ کا ہونا اور شدید قبض ہو جاتی ہے میگنیشیم میگنیشیم جانور کے جسم میں صفر اشاریہ صفر چار چار فیصد پایا جاتا ہے اس کی کمی سے گراس ٹیٹنی ہو جاتی ہے جانور کے جسم بکڑ جاتا ہے اور جانور کو دورے پڑتے ہیں جانور اپنا ہوش و آواز کو دیتا ہے کوبارٹ کوبارٹ ویٹامن بی ٹویل قائم حصہ ہے جانور کی اوجری میں موجود جرسوں میں کوبارٹ استعمال کر کے ویٹامن بی ٹویل بناتے ہیں اس کی کمی سے بھوک میں کمی خون میں کمی اور جرد جو ہے جانور کی وہ خردری ہو جاتی ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے جانور جلد تھک جاتا ہے جانور مٹی کھاتا ہے سابز چارہ نہیں کھاتا بلکہ صرف خوشک چارہ کھاتا ہے آئیو ڈین موسم گرمہ میں پوتوں میں آئیو ڈین کی کمی ہو جاتی ہے پہاڑی علاقوں میں اس کی شدید کمی بھی جاتی ہے اس کی کمی سے کمزور بچے پیدا ہو جاتے ہیں گردن سوٹ جاتی ہے بچے کے جسم پر بال نہیں ہوتے جانور بچہ گرا دیتا ہے گلر ہو جاتا ہے آئیرن کی قہمیت ہے آئیرن جسم آکسیجن کی ترسیل میں اہم کردار دا کرتا ہے اس کی کمی سے انیمیا ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا وزن میں کمی جانور کے سانس پھول جاتا ہے اگر جسم آئیرن کی کمی ہو تو میگانیز میگانیز کی کمی سے ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں جوڑ جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور جانور جوانا کمزور ہو جاتا ہے سکیلینیوم کی کمی اگر ہو جائے تو بڑھوتری میں کمی ہو جاتی ہے نظام تولید میں خرابی ہوتی ہے اس کے علاوہ جانور جیر نہیں پھیکتا اس کا غیرہ تعلق بیٹامن ہی سے یہ دون خلیوں کی توڑ پورڈ روکتے ہیں زینک زینک کا میٹابولزم میں اہم کردار ہے اس کے علاوہ اس کی کمی سے بالوں کا گرنا جوڑوں کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر زینک کی کمی ہو تو